اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورتی یونس یا ایوہ الناس قد جاعتكم موزتم من ربکم وشفاء لما فی السدور وہدن ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذالک فلیفرہو ہوا خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی اسر و لا تو اسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین سورہ یونس کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تعالی نے اشارت رہا ہے کہ یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاعتكم موزتم من ربکم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے وَشِفَاؤُ لِمَا فِي صُدُورِ اور یہ جو سینوں میں ہے نا ان کے لئے شفا ہے یعنی سینوں میں جو دل ہے ان کے لئے شفا ہے اور دل کی شفا کس طرح ہے یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں ان کے لئے یہ شفا ہے وَحُدَوْ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مگر کن کے لئے ماننے والوں کے لئے مزید فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ جو نزول قرآن ہے قرآن کا نازل ہونا یا قرآن کا نازل کرنا یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہیں یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو اگر خوشی منانی ہے نا اگر کسی بات پر خوش ہونے سیلیبریٹ کرنے تو اس پر خوشی مناؤ پھر آخر میں فرمایا ہے کہ ہوا خیرم مما یجمعون یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں انسان اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ جمع کرتا ہے قرآن کا جمع کرنا یہ سب سے بہتر ہے اب قرآن کا جمع کرنا اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن اس کے الفاظ آپ یاد کریں الفاظ یاد کرنے کے بعد ان الفاظ کے معانی ان کا مفہوم یہ آپ کے علمے ہو تو گویا آپ قرآن کو اپنے پاس جمع کر رہے ہیں اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو انسان اس دنیا کی زندگی میں جمع کرتا ہے اور اس میں جو شروع میں بتایا نا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے یہاں پر میں ایک نصیحت لفظ جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ کے لئے واضح کرنا چاہوں گا اس لئے کہ کل سے ہمارا جو مضمون چل رہا ہے جس میں دو مرتبہ ہمارے سامنے نصیحت کا لفظ آیا ہے تو آج ایک اور انداز میں موئزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قرار دیا نصیحت کے حوالے سے دو باتیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیئے ایک یہ کہ نصیحت کوئی نئی بات نہیں ہوتی والدین اپنے بچوں کو اور اساتذہ اپنے طلابہ کو ایک ہی نصیحت کرتے ہیں کہ پڑھ لو پڑھ ہوگے تو کامیاب ہوگے اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی جو کہ انہیں سکول جاتے ہی سننے کو ملتی ہے اور ملتی رہتی ہے اور نصیحت کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ یہ بار بار کی جاتی ہے ایک مرتبہ کرنا نصیحت نہیں ہوتا بار بار یاد دہانی تو قرآن مجید نصیحت ہے یعنی اس میں جو باتیں ہوں گی وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی اور دوسری ہے کہ وہ بار بار کی جائیں گی اس حوالے سے ایک چیز اور میں آپ پر واضح کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت سب سے بڑی نصیحت موت ہے موت اس پر یہ دونوں جو میں نے پوائنٹ صاحب کے سامنے رکھے ہیں اپلائی کیجئے مجھے بتائیے کہ موت یعنی مرنا کوئی نئی بات ہے ہم میں سے کون ایسا ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ اس نے ایک دن مر جانے بلکہ دنیا میں شاید آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہ ملے جو موت کا انکار کرنے والا اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں کہ ایک تو کوئی نئی بات نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ بار 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 تو قرآن مجید کا آپ کوئی بھی صفحہ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی موت کا تذکرہ ضرور ملے گا میں ثابت کرتا ہوں مصف آپ کھولتے ہیں آپ کو پہلے صفحے پر صورت الفاتحہ لکھیویں ملتی ہے جی صورت الفاتحہ سب کو آتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک اب یہ بدلے کا دن یہ آپ کی زندگی میں واقع ہوگا یہ مرنے کے بعد بدلے کا دن آئے گا پھر دوسرے صفحے پر چلے جائیں جہاں پر آپ کو صورت البقرہ کی ابتدائی آیات لکھیویں ملتی ہیں کلیف لامیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ حدل للمتقین اللذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وممہ رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزلا الیک وما انزلا من قبلک و بالآخرت ہم یوکنون متقین کی جہاں صفحات ذکر کی ہیں ان میں ایک اہم صفت یہ ذکر کی کہ آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے تو مجھے بتائیے کہ آخرت جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی آئے گی نا تو وہاں بھی آپ کو ذکر مل گیا کوئی صفحہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں موت کا تذکرہ آپ کو ضرور ملے گا اگر ڈائریکٹلی نہ ملے تو انڈائریکٹلی ضرور ملے گا یعنی یہ آیت تو آپ کو ضرور ہی مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ باخبر ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا آپ کو کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے وہ باخبر ہے بلکہ وہ آپ کو وارن کر رہا ہے کہ ایک دن تم نے میرے پاس ہی آنا ہے یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو میں انہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہوں تو آنا تو میرے پاس ہی ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا ظاہر بات ہے آنا اللہ کے پاس یا جانا اللہ کے پاس کب ہے مرنے کے بعد ہی جانے تو موت کا تذکرہ آپ کو ضرور ملے گا اس لیے اسازہ اکثر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجئے دونوں نے سوال کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو اس نے کہا نہیں فوت ہو چکے ہیں دونوں تو کہنے لگے کہ اور کیا نصیحت کروں کیا مطلب کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو قبر میں اتارا ہے جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا تم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے پھر اسی طرح ایک مرتبہ جنازے میں ایک بزرگ پیچھے آہستہ آہستہ سے چل رہے تھے تو نوجوان نے ان سے پوچھا کہ بابا جی کس کا جنازہ ہے بزرگ جو تھے وہ بات سمجھانے کے مود میں تھے تو کہنے لگے کہ بیٹا تیرا اس پہ وہ نوجوان جو ہے وہ مائنڈ کر گیا اس نے کہا کہ بابا جی میں نے تو آپ سے ایک سیدھی سی بات پوچھی تھی آپ نے الٹائی جواب دے دیا تو کہنے لگے کہ بیٹا اگر برا لگا ہے تو جنازہ میرا ہے کیا مطلب کہ جنازہ کسی کا بھی ہو جنازہ یہ بتا رہا ہے کہ زندہ تم نے بھی نہیں رہنا ہو تو موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی جو نصیحتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نصیحت اس موت کو یاد رکھنے کی توفیق اتفرمائے کیونکہ اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب ہم کسی کا کوئی ایسا طرز عمل دیکھتے ہیں جس پہ ہمیں بہت ہی مایوسی ہوتی ہے تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اسے مرنا یاد نہیں ہے اور حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ مرنا بھول چکے ہیں اور قرآن مجید کا ہر صفحہ ہمیں یہ ضرور یاد دلاتا ہے کہ تم نے ایک دن مرچان ہے ہمیشہ یہاں زندہ نہیں رہنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی نصیحتوں کو پڑھنے سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتفرمائے سبق کی طرف چلتے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا سلیبس جو ہے لسان القرآن کورس کا وہ کل پانچ چیزوں پر مشتمل ہے ان پانچ چیزوں میں سے تین کلمہ کی اقسام ہیں اسم فیل اور حرف اور دو چیزیں جو ہیں وہ جملے کی اقسام ہیں یہ پانچ چیزیں اگر آپ کور کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا ان پانچ میں سے پہلی چیز جو کہ کلمہ کی پہلی قسم ہے اسم اس کو ہم نے باقاعدہ شروع کر دیا تھا اسم کے حوالے سے ہمارے سامنے جو چند باتیں آئی تھی وہ میں تیزی سے روائز کرتا چلوں کہ ہم نے اسم کے لغوی معنی دیکھے تھے کہ اسم کے معنی کیا ہے تو اسم کے معنی ہمارے سامنے آئے تھے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں نام اب عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہو سکتا ہے تھم نے دیکھا تھا کہ یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے یہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے یہ کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے یہ کسی کام کا نام ہو سکتا ہے صفات بھی اسماں ہوتی ہیں یعنی ایجیکٹیوز جو ہیں وہ بھی ہم نے اسم میں شامل کیے تھے پھر مزید کیا کیا چیزیں عربی زبان میں اسم ہو سکتی ہیں وہ ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ پروناؤنز جو ہیں چاہے وہ پرسنل پروناؤنز ہو چاہے وہ ڈیمانسٹریٹیو پروناؤنز ہو چاہے وہ ریلیٹیو پروناؤنز ہو وہ سب کے سب بھی اسم ہوں گے پھر آخری بات جو ہم نے پڑی تھی وہ یہ تھی کہ جملے میں اسم کو یا کسی کنسٹرکشن میں اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں چار باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے ورنہ آپ کا جملہ یا کنسٹرکشن جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گی اسم کے بارے میں جو پہلی چیز ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہونی چاہیے وہ اسم کی جنس ہے یعنی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مونس دوسری چیز اسم کا عدد کہ واحد کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے اور میں نے مزید بتایا تھا کہ عربی زبان میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک تیسرا عدد بھی پایا جاتا ہے جسے مسنہ کہا جاتا ہے یعنی دو کے لیے عرب جو ہے وہ الگ سے لفظ استعمال کرتا ہے تیسری چیز جو ہمیں اسم کے بارے میں بتا ہونی چاہیے وہ اسم کی وسط ہے یعنی اسم معرفہ ہے یا نکرہ اور چوتھی چیز اسم کا اعراب اور سب سے اہم اسم کا اعراب ہی ہے جس پہ انشاءاللہ ہم وقت لگائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اعراب اچھی طرح سواج میں آ جائے گا تو جنس جو پہلا ٹاپک ہے اسم کے چار پہلوں کے ادبار سے سمجھنا اس کو میں شروع کر رہا ہوں تو چلتے ہیں بورٹ کی طرف اور اسم کے پہلوں جنس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جنس یعنی جینڈر عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا وہ جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا پھر مونس ہوگا اردو میں بھی آپ مذکر مونس پڑھتے ہیں انگریزی میں بھی آپ مذکر مونس پڑھتے ہیں ان دونوں میں سے ہم نے مونس کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ آج آپ اس قابل ہوں گے کہ میں جب آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ یہ اسم عربی زبان میں عربی زبان میں مذکر ہے یا مونس ہے تو آپ انشاءاللہ بتائیں گے اگر آپ نے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا تو جملے بناتے ہوئے آپ کچھ غلطیاں کریں گے مثلا ایک غلطی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر کسی شخص کو اردو نہ آتی ہو وہ اردو سیکھ رہا ہو اور اسے اسما کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ اسم اردو زبان میں مذکر ہے یا مونس تو وہ کیسی غلطیاں کر سکتا ہے مثلا وہ یہ خلطی کرے گا آپ سے میں پوچھوں اردو جاننے والوں سے کہ سورج اردو زبان میں مذکر ہے یا مونس تو آپ کہیں گے مذکر حالانکہ سورج نہ مذکر ہے نہ مونس ہے ہاں سورج کا استعمال ہم مذکر کے طور پہ کرتے ہیں سورج مذکر بھی نہیں ہے نہ مونس ہے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ سورج کا استعمال اردو زبان میں مذکر کے طور پہ کیا جاتا ہے لہذا آپ جملہ صحیح بولتے ہیں آپ کہتے ہیں آج سورج نہیں نکلا اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ سورج مذکر ہے یا مونس اور آپ اسے مونس کنسیڈر کرتے ہیں تو جملہ کیا بنائیں گے آپ کہ آج سورج نہیں نکلی تو یہ غلطی ہوئی آپ کی غلطی کیوں ہوئی اس لیے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ سورج کا استعمال اردو زبان میں مذکر ہے یا مونس ہے فالو کر رہے ہیں نا تو اس طرح کی غلطیوں سے بچنے کے لیے عربی میں جب آپ جملے بنائیں گے تو جنس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے ایون انگلیش میں بھی آپ ایک جملہ لکھتے ہیں جی زید is a student پھر آگے زید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ she is very intelligent اب اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ زید کے لیے آپ نے پروناؤن کونسا یوز کرنا ہے تو اس طرح کی غلطیوں ہوگی سیم غلطیوں آپ کریں گے عربی زبان میں اگر آپ کو پروناؤنز نہیں پتا ہوں گے کہ مذکر کے لیے کونسے پروناؤنز ہیں اور مونس کے لیے کونسے پروناؤنز ہیں تو میں خاص طور پر آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جنس کو اچھی طرح سمجھئے گا کہ عربی زبان میں کون کون سا اسم مذکر ہے اور کون کون سا اسم مونس ہے اس میں صرف چند باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی اور انشاءاللہ تعالی آپ ان کو سمجھنے کے قابل ہوں گے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ان دو میں سے ہم ایک کو پڑھیں گے اور مونس کو ہم پڑھیں گے اور ہمارے سامنے جو بھی لفظ آئے گا اس لفظ کو ہم اس پکچر میں جو کہ ہمارے سامنے بورٹ پر ہوگی اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگر تو وہ لفظ اس پکچر میں کہیں فٹ ہو گیا تو وہ ڈیکلیئر ہو جائے گا کہ مونس ہے اور اگر فٹ نہ ہوا تو وہ مذکر بن جائے گا اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے آپ نے اپنی سائنس نہیں لڑانی آپ نے جو بھی لفظ دیا جائے گا اس کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو میں مونس سٹارٹ کر رہا ہوں جی کہ عربی زبان میں پہلی بات یہ کہ مونس جو ہے وہ دو طرح کا ملے گا آپ کو یا تو وہ حقیقی طور پر مونس ہوگا یعنی واقعی مونس ہوگا واقعی مونس کا مطلب ماں بہن بیٹی بلی گائے یہ واقعی مونس ہیں اس کو ہم حقیقی مونس کہہ رہے ہیں تو وہ اسم یا تو واقعی مونس ہوگا اگر واقعی نہیں ہوگا تو اس کا استعمال آپ مونس کے طور پر کر رہے ہوں گے تو حقیقی نہیں ہوگا تو غیر حقیقی ہوگا اور یہ کوئی مشکل ٹرمینالوجی نہیں ہے یہ بالکل وہی ٹرمینالوجی ہے جیسے کہ ہم حاضر اور غیر حاضر کہتے ہیں حاضر جو پریزنٹ ہوتا ہے اور جو پریزنٹ نہ ہو وہ غیر حاضر ہوتا ہے تو حقیقی ہوگا اگر حقیقی نہ ہو تو غیر حقیقی ہوگا ہاں غیر حقیقی کو زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظی مونس یعنی لفظی طور پر وہ مونس استعمال ہوگا کلیر ہوگی بات آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آئے گا آپ اس کو سب سے پہلے اس پکچر میں سے مونس سے حقیقی میں رکھ کر دیکھیں گے اور وہ آپ کیسے رکھیں گے اس کے لئے آپ کو لفظ کے میننگز آنا ضروری ہے کیونکہ عربی کا لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا نا عربی کا لفظ رکھوں گا اس کے میننگز آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو نہیں آتے ہوں گے میننگز بتانے کے بعد آپ یہاں پر رکھ کر دیکھیں گے اگر یہاں پر فٹ ہو گیا تو ڈیکلیر جی مونس اگر نہیں ہوا تو پھر یہاں پر آئیں گے یہاں پر دیکھیں گے اسے اور پھر غیر حقیقی یا لفظی طور پر دو اقسام میں ہمیں اسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا تو گویا غیر حقیقی یا لفظی کی دو قسمیں ہمارے سامنے آئیں گی ایک ہوگی علامتی یعنی کسی نہ کسی علامت سے ہم پہچانیں گے اگر وہ علامت مل گئی تو ہم اسے مونس ویکلیر کر دیں گے اگر نہ ملی علامت تو پھر ہم غیر حقیقی یا لفظی کی دوسرے قسم کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے اور وہ قسم ہوگی سمائی سمائی یعنی سننے پر کہ اہل زبان اسے کیا بولتے ہیں اگر اہل زبان اسے مونس بولتے ہوں گے تو ہم اسے سمائی ڈیکلیر کر دیں گے اگر یہاں پر کچھ پوری پکچر میں وہ فٹ نہ ہوا تو وہ مذکر ڈیکلیر ہو جائے یہ چھوٹی سی پکچر ہے اس میں دو چیزوں کو میں تھوڑا سا اور ایکسپرین کروں گا ایک علامتی کو اور دوسری سمائی کو علامتی میں مونس کی کون کون سی علامات ہیں تو مونس کی دو علامات ہیں جی ٹوٹل کسی لفظ کو آپ نے مونس ڈیکلیر کرنا ہے علامتی مونس تو دو علامات میں سے ایک علامت آپ کو نظر آنی چاہیے اب ان دو علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور ابھی میں آپ کو اسی علامت تک محدود کروں گا دوسری علامت نہ بتاؤں گا کیونکہ وہ بہت کم علامت استعمال ہوتی ہے تو اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور جو میں آپ کو اسما یہاں پر بورٹ پر جج کرنے کے لئے دوں گا ان میں ظاہر بات ہے میں جب دوسری علامت پڑھاؤں گا ہی نہیں تو اس علامت پر مشتمل کوئی لفظ بھی نہیں دوں گا اس لئے یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا تو کسی اسم کے آخر میں اگر آپ کو گولتا لکھی ہوئی نظر آ جائے تو وہ اسم مونس ڈکلیئر ہو جائے گا تو مونس کی دو علامات ہیں جن میں سے ایک میں نے آپ کو بتا دی ہے گولتا دوسری نہیں بتاؤں گا ابھی اس کی ابھی آپ کو نہ ضرورت ہے سماعی میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ ایک لمبی فہرست ہو سکتی ہے یعنی سماعی سے مراد کون سے مونس ہوں گے وہ جنہیں اہل زبان مونس بولتے ہیں اہل زبان مونس بولتے ہیں اب اہل زبان کس کس کو مونس بولتے ہیں ہم دیکھیں کرسی کو مونس بولتے ہیں ہم کتاب کو مونس بولتے ہیں ہم مسجد کو مونس بولتے ہیں اب اس طرح کیا ہمیں اتنے سارے لفظ یاد کرنے پڑھیں گے کہ اہل زبان کس کس کو مونس بولتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے جب غور و فکر کیا تو ان کے سامنے چند گروپس آ گئے ہیں کہ یہ 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 اور یہ گروپس جو ہیں عرب موننس بولتے ہیں اب اگر میں آپ کو گروپس بتا دوں تو اس گروپس میں آپ اسم کو رکھ کر دیکھیں گے اگر کسی گروپ میں فٹ ہو گیا تو موننس نہ ہوا تو انڈ تک نکل کے وہ مذکر کی طرف چلا جائے گا اب وہ میں گروپس آپ کو بتانے لگا ہوں ان گروپس میں پہلا گروپ جو ہے وہ ہے ہوا کے جتنے بھی نام ہیں ہوا کے نام عرب موننس بولتے ہیں ابھی یہاں پر ہمیں اب ہواوں کے نام یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ صرف آپ کو میں ایک لسٹ پوری کروا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی اسم آئے گا اگر وہ ہوا کے ناموں میں سے کوئی نام ہوا تو آپ اسے موننس ریکلیر کر دیجئے گا ابھی سے آپ کو ہواوں کے نام یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کلیر ہو گیا عرب جو ہے وہ شراب کے نام مونس بولتا ہے شراب اور شراب کے نام دونوں چیزیں شراب بھی اور شراب کے نام بھی مونس بولتا ہے عرب جو ہے آگ کے نام مونس بولتا ہے آگ بھی اور آگ کے نام بھی تین چیزیں ہوگی جی نمبر چار عرب شہروں اور ملکوں کے ناموں کو مونس بولتا ہے تو یہ تو تھے چار قسم کے نام کلیر کوئی لفظ آیا آپ کے سامنے حقیقی میں فٹ نہیں بیٹھا آپ غیر حقیقی میں آئیں گے غیر حقیقی میں سب سے پہلے اس کی علامت چیک کریں گے اگر علامت نہیں ملتی تو سمائی میں آ جائیں گے سمائی میں پھر ان گروپس میں چلیں گے دیکھیں گے کہ وہ ہوا کا نام تو نہیں ہے اگر نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے شراب کا نام تو نہیں ہے اگر نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے آگ یا آگ کا نام تو نہیں ہے اگر نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے یہ شہر یا ملکہ نام تو نہیں ہے اگر یہ نہ ہوا تو پھر مزید چیک کریں گے کہ جو انسانی آزاں ہیں پارس و باڈی ہیں سر سے لے کے پیر تک جو ظاہری آزاں ہیں ان میں کچھ آزاں ایسے ہیں کچھ پارس و باڈی ایسے ہیں جو پیر کی صورت میں ہیں سر کتنے ہیں آپ کے؟ ایک صحیح یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں میں اور اس کے بعد نیچے آئیں آنکھیں کتنی ہیں؟ دو کان کتنے ہیں؟ دو ناک ایک ہونٹ دو نیچے آئیں ہاتھ ٹانگیں زبان تو جو دو دو ہیں دو دو انہیں ارامونس بولتا ہے وہ جسمانی آزا جو پیر کی صورت میں ہے ان پانچ گروپس میں جانے کے بعد آپ کی ریسرچ ختم نہیں ہوگی پھر آپ کو ایک لسٹ دی جائے گی اس لسٹ میں ابھی آپ کے پاس صرف پانچ یا چھے الفاظ ہوں گے آپ اس لسٹ میں چیک کریں گے اور وہ لسٹ ہو سکتا ہے آپ کی قرآن کے مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے لیکن جتنی بھی بڑھ جائے وہ کوئی پندرہ بیس الفاظ سے زیادہ پر مشتمل نہیں ہوگی انشاءاللہ تالہ لیکن ابھی آپ کو وہ لسٹ صرف پانچ یا چھے الفاظ پر ہی مشتمل چاہیے تو وہ میں لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہ ان پانچ گروپس کے علاوہ الفاظ پر مشتمل ہوگی اس لسٹ میں کچھ اسما ہوں گے جن میں سورج زمین آسمان تین سورج کی عربی آپ کو امید کرتا ہوں آتی ہوگی سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس زمین کو عربی میں کہتے ہیں ارد آسمان کو عربی میں کہتے ہیں سما یہ تین الفاظ ایسے ہیں جو آپ میں سے ہر ایک کو پتے ہیں کلیر تین الفاظ یہ ہو گئے پھر عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دار اس کے معنی بھی آپ کو آتے ہوں گے شاید دار کہتے ہیں گھر کو کلیر ہو گیا اس کے بعد ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے حرب حرب بھی ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو جنگ کو کہتے ہیں اور ایک لفظ اور دوں گا وہ ہے نفس نفس کہتے ہیں جان کو تین الفاظ میں نے اردو میں لکھے ہیں اور تین عربی میں لکھے ہیں جو اردو میں لکھے ہیں وہ اس لیے لکھے ہیں کہ ان کی عربی آپ کو آتی ہے بہت عام الفاظ ہیں شمس ہمارے ہاں نام بھی ہوتے ہیں عرض بہت استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی اور سما آسمان کے لیے اور باقی چونکہ ذرا تھوڑے سے مختلف تھے تو ان کی معنی عربی آپ کو لکھتی ہے تو گویا کہ یہ چھے کے چھے آپ عربی میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں شمس عرض سما دار حرب اور نفس لیں جی یہاں پر ہماری پکچر مونس کی مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کی ریسرچ جو ہے کسی بھی لفظ کو مذکر یا مونس ڈیکلیئر کرنے کے لیے اس حصے میں ہوگی اور میں ایک ایک ایکزمپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو لفظ دوں گا اور آپ اسے ڈیکلیئر کریں گے کہ مذکر یا مونس اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ اس قابل ہوں گے آج کے اس لیکچر کے بعد کہ قرآن مجید میں جو بھی لفظ استعمال ہو رہا ہوگا اسم اسم پڑھ رہے ہیں نا وہ مذکر ہے یا مونس انشاءاللہ و تعالی وہ آپ بتانے کے قابل ہوں گے ایک مردہ پھر تازہ کر لیجئے لفظ آپ کے سامنے آئے گا بلکہ میں لفظ کے ساتھ ہی پریکٹس آپ کو کروا دیتا ہوں دیکھیں جی عربی زبان میں ایک لفظ آپ کے سامنے آیا ام ام کے معنی ماں کے ہوتے ہیں اب اس لفظ کو آپ نے مذکر یا مونس پروف کرنا ہے تو جو واقعی مذکر اور مونس حقیقی طور پر مذکر مونس ہے اس میں تو کسی زبان میں پرابلم نہیں ہے کسی زبان میں پرابلم نہیں ہے چاہے عربی ہو چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو چاہے فارسی ہو کسی زبان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لفظ کے میننگ پر غور کرتے ہی فوراں ڈیکلیئر کر دیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے تو یہ تو مونس ہے سمپل سی بات ہے ماں مونس ہوتی ہے ماں عربی میں بھی مونس ہے اردو میں بھی مونس ہے انگریزی بھی مونس ہے فارسی پنجابی ہر زبان میں مونس ہی ہوگی کلیئر ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح اخت اخت کے معنی ہوتے ہیں بہن اب یہ بھی ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے آپ فوراں ڈیکلیئر کر دیں گے کہ یہ مونس ہے کلیئر ہو گیا پرابلم آپ کو آئے گی اس وقت جب آپ کے سامنے لفظ آئے گا کہ کتاب یہ عربی میں مذکر ہے یا مونس اب آپ اپنی ریسرچ کی طرف آئیں گے کتاب آپ مونس کے حقیقی سے غیر حقیقی کی طرف آئیں گے کیونکہ یہاں تو پروو ہو گیا کہ حقیقی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ یہاں پر آپ اس کا ٹیسٹ شروع کر دیں گے اور دیکھیں گے جی کتاب کے آخر میں گولتا پائی جا رہی ہے گولتا نہیں ملی آپ کو علامتی سے نکل گیا یہ ہے اس کے بعد آپ آئیں گے سمائی کی طرف دیکھیں گے کہ کتاب ہوا کا نام ہے کتاب شراب کا نام ہے کتاب آک کا نام ہے کتاب کسی شہر اور ملک کا نام ہے کتاب کوئی پارٹ آو باڈی ہے جو پیر کی صورت میں ہے کتاب سورج زمین آسمان دار حرب نفس میں سے ہے کتاب کہیں بھی فٹنی ہوا تو ڈیکلیئر یہ ہوا کہ کتاب مذکر ہے عربی زبان میں اب ساتھ تھوڑا کمپیٹیزن بھی کر لیجئے گا کہ اردو زبان میں کتاب مذکر ہے کہ مونس تو آپ کو پاس چل جائے گا کتاب کو ہم اردو زبان میں مونس استعمال کرتے ہیں لیکن عربی زبان میں کتاب مذکر ہے بات سمجھ میں آگی اگر سمجھ میں آگی ہے تو آپ میں سے کون پہلا لفظ جو ہے اسے ٹرائی کرے گا آپ کے سامنے لفظ ہے کرسی جی بتائیے کرسی مذکر ہے یا مونس مذکر ہے کیسے آپ نے پروو بھی کرنا ہے جی آخر میں پہلی جو نشانیہ ہم نے دیکھی علامتی سب سے پہلے ہم نے چیک کیا کہ کرسی کوئی حقیقی مونس تو ہے یہ نہیں سیدھی سی بات ہے کیونکہ کوئی کرسہ اس کا آج تک نہیں دیکھا ہم نے اچھا جی ہی حقیقی میں ہم اسے چیک کر لیتے ہیں ہی حقیقی میں سب سے پہلے آپ نے اس کی علامت چیک کی کرسی کے آخر میں گولتا نہیں ہے علامتی سے بھی یہ آؤٹ ہو گیا اس کے بعد آپ گئے سمائی کی طرف سمائی میں آپ دیکھا کرسی نہ تو ہوا نہ شراب نہ آگ نہ کسی شہر اور ملک کا نام ہے نہ کوئی پارٹ اور باڈی ہے جو دو کی شکل میں ہے اور نہ ہی ان چھے الف آزمے سے ہیں لہٰذا نکلا کہ کرسی مذکر ہے مذکر ہے ماشاءاللہ ساتھ آپ چیک کر لیں کہ کرسی اردو میں کیا ہے موننس ساتھ چیک بھی کر لیا کریں کہ آپ کی زبان میں کرسی کیا ہے اور عربی میں آپ نے کرسی کو کیا استعمال کرنا ہے مذکر استعمال کرنا ہے ماشاءاللہ نیکس جی آپ آجیں پیچھ جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ لسان مذکر لسان مذکر لسان کے معنی زبان زبان ماشاءاللہ میننگز آنے یہ ضروری ہیں لسان انہوں نے کہا جی مذکر ہے کیوں کیونکہ یہ حقیقی نہیں ہے علامتی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ پوری جو پچھر ہے موننس کی اس میں کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتا پارس و باڈی میں یہ آ سکتا تھا لیکن چونکہ اس کا پیر نہیں ہے لہٰذا یہ وہاں سے بھی نکل تو میں امید کر رہا ہوں کہ باسمج میں آ رہی ہے ماشاءاللہ نیکس جی آپ کے لئے لفظ ہے مسجد اچھا ساتھ آپ نے لسان کے بارے میں یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ لسان اردو میں کیا ہے مذکر کے موننس موننس زبان چلتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن عربی میں زبان چلے گا جی مسجد مذکر ہے موننس مسجد پہلے حقیقی نہیں ہے حقیقی میں نہیں ہے جی غیر حقیقی میں آگر گولتا بھی نہیں ہے علامت بھی نہیں ہے حواش راہ باگ شہر ملک کا نام بھی نہیں ہے جسمانی بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو یہ مذکر ہوں اردو میں مسجد مذکر ہے کہ موننس اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عربی اردو کے خلاف ہے ٹھیک ہے کہ اردو میں جتنے بھی موننس ہیں وہ سب عربی مذکر ہیں ایسا نہیں ہے یہ ابھی ایکزمپلز آپ کے سامنے ایسی آرہی ہیں نیکس جی آپ کے سامنے لفظ آرہا ہے مدرسہ موننس مدرسہ مدرسہ کے معنی کیا ہوتے ہیں سکول ٹھیک ہے اب سکول آپ نے بتانا ہے عربی میں مذکر ہے کہ موننس آپ نے اسے ٹیس میں ڈالا حقیقی میں تو آتا نہیں ہے خیر حقیقی میں آپ نے علامتی گولتا گولتا چیک کیا تو علامت مل گئے لہٰذا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ موننس ہے تو سکول اردو میں اردو میں مذکر ہے عربی میں گولتا ہونے کی وجہ سے موننس ہے ماشاءاللہ کلیر ہو گیا جی نیکس ماشاءاللہ آپ کے لئے لفظ ہے ید ید کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ مذکر ہے ہاتھ مذکر ہے ماشاءاللہ اس لئے کہ کسی جگہ فٹ نہیں بیٹھا نہیں موننس ہے موننس دو ہاتھ آگئے دو ہاتھ ہے پھر کیا ہوا موننس ہے کہاں پر فٹ بیٹھ رہے ہیں جسمانی آزاد جسمانی آزاد جو پیر کی صورت میں ہے کیونکہ ہاتھ دو ہیں آپ کے لہٰذا ہاتھ جو ایک ہاتھ ہے وہ بھی موننس ہی استعمال ہوگا کلیر ہو گیا اردو میں ہاتھ کیا ہے مذکر مذکر ہاتھ پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہاتھ عربی زبان میں موننس ہی کلیر ہو گیا جی ماشاءاللہ نیکسٹ جی شاہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انف مذکر ہے یا موننس ہے اس کے سر میننگس کیا ہے ماشاءاللہ یہ صحیح بات ہے انہوں نے ٹرائی نہیں کی کیونکہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹرائی کرنا شروع کرتے تھے سارا ان پیڈزل نکال کے کہتے ہیں نی جی اوکے جی نہیں میننگس نہیں بتا تو آپ ٹرائی بھی نہیں کر سکتے پہلے میننگس جانا ضروری ہے انف کے معنی ہوتے ہیں ناک نوز مذکر صاحب مذکر ہے موننس مذکر مذکر ہے اس لیے کہ کہیں فٹ نہیں ہو رہا پارس و باڈی میں آ سکتا تھا لیکن ناک ایک ہی ہوتی ہے تو اردو میں ناک مذکر ہے کہ موننس موننس ناک ہمیشہ بہتی ہے میری بھی بہتی ہے اور میری بیگم کی بہتی ہے لیکن عربی میں ناک مذکر ہے جی نیکس آپ مجھے بتائیے کہ مذکر ہے موننس یہ مذکر ہے کیوں گولتا نہیں نظر آئی ہے آپ کو یہ حقیقی مذکر نہیں گولتا نظر نہیں آئی گولتا ہے اس میں لیکن یہ گولتا ہے نا اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا اسے آپ نے مذکر کیوں کہا یہ حقیقی مذکر ہے نام استعمال ہوتا ہے تو کیا بتا ہے حرفہ بھی کسی کا نام ہوتا حرفہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا سنا نہیں ہے ہو سکتا ہے سنا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میننگز جاننے ضروری ہیں میننگز جاننے ہیں علامت دیکھتے ہی فیصلہ نہ کر لیں علامت نظر بھی آئے تب بھی میننگز ضرور جاننے ہیں کہ میننگز کیا ہیں اگر میننگز ہوں کہ جی نام ہے کسی مذکر کا نام ہے تو پھر آپ کہیں کہ ہاں ہے مذکر لیکن علامت مونس کی پائی جا رہی ہے اس میں اس کے باوجود مذکر ہے ہاں اگر اسامہ کوئی لڑکی اپنا نام رکھ لے جو کہ ہوتے ہیں حیران نہ ہو ناموں میں چلتا ہے اگر کوئی لڑکی اپنا اسامہ نام رکھ لے کیونکہ میں تو سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو مجھے بتاتے ہیں سٹوڈنٹس کہ ہماری کزن ہے اس کا نام اسامہ ہے تو بالکل صحیح رکھا ہے ہاں کیوں اٹرینڈ یہ ہے کہ اسامہ زیادہ مذکر کا نام ہوتا ہے ہمارے ہم بہت سارے نام ایسے ہیں شمیم مسررت ماشاءاللہ نسیم رفیق مصباح نوید مبین حرم ممتاز ماشاءاللہ خود نکال لیا آپ نے دیکھ لیں اب وہ مذکر کے بھی ہوتے ہیں مونس کے بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر مجھے ہمیشہ وہ بات یاد آجاتی ہے بڑی مزیدار بات ہے کہ ایک جگہ ہم رہا کرتے تھے تو ہماری جو نیبر فیملی تھی اس میں جو ہیڈ تھے صاحب ان کا نام تھا شمیم کوئی ایسی پریشانی بھی بات نہیں تھی پریشانی بھی بات یہ تھی کہ ان کی جو میسس تھی ان کا نام شہزاد تھا تو ہم انہیں بھاجر شمیم اور بھاجی شہزاد کہتے تھے تو ناموں میں جو رکھ لے اس کا ہو گیا ایکچولی یہ اسامہ تلہہ حمزہ یہ گولتا والے نام ان میں مونس کی علامت تو پائی جاتی ہے لیکن چونکہ مذکر ٹرینڈ ہے رکھنے کا اس لئے ہم انہیں مذکر ہی ڈیکلیئر کریں گے آئیں جی واپس خورفہ کی طرف جی خورفہ اس کا میننگ بتائیں خورفہ کے معنی ہوتے ہیں کمرہ جی اب بتائیں یہ اب مونس ہی ہے مونس ہی ہے نا اس میں علامت پہ ہے اب آپ کہیں اس کے معنی کمرہ ہے لیکن چونکہ اس میں مونس کی علامت پہ جاری ہے لہٰذا یہ مونس ہے علامتی مونس ہے کلیر ہوگی خورفہ کرتے ہیں تو وہ مونس ہوگا اگر ہم اسے دار کہتے ہیں تو وہ مذکر ہوگا چاہے ایک ہی ہو دار بھی مونس ہوگا دار بھی مونس ہوگا زیادہ نہ سوچیں صحیح بات ہے جتنا سوچیں کہ پریشان ہوں گے جتنا آپ کو سوچوایا جا رہا ہے بس اتنا ہی سوچیں اسے زیادہ سوچیں کہ پریشان ہوں گے آپ مجھے بتائیں جی بائت مذکر ہے یا مونس ہے بائت مذکر ہے یہ حقیقی معنی نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے یہ چھے سپیشل ہیں یہ بھی نہیں آرہے نہیں آرہے بلکل صحیح تو بائت کے معنی گھر کے ہیں اور دار کے معنی بھی گھر کے ہیں ٹھیک ہے لیکن بائت دار نہیں ہے اور دار بائت نہیں اور دار بائت نہیں ہے سیدھی سی بات ہے بس ایک چھوٹی سی بات کر کے اس ٹوپک کو میں ختم کر رہا ہوں اور آپ اس قابل ہوگئے ہیں کہ میں آپ کے سامنے جو میں نے شروع میں آیات پڑھئی ہے سورہ یونس کی ان میں استعمال ہونے والا الفاظ اگر آپ کے سامنے لکھوں گا جو اسما تھے تو ان کے مذکر اور معنیس ہونے کا بھی آپ بتا دیں گے انشاءاللہ چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عربی زبان میں گولتا معنیس کی اتنی بڑی علامت ہے اتنی بڑی علامت ہے کہ عام طور پر کسی مذکر سے معنیس بنانے کے لیے بھی اسی گولتا کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی میں ایک دو ایکزمپلز آپ کے سامنے رکھوں مثلا استاز اردو میں استاد ہوتا ہے نا عربی میں استاز ہوتا ہے teacher اب teacher definitely استاد مذکر ہے آپ استانی چاہتے ہیں تو اس کی عربی کیا ہوگی آسان سا فارمولہ اس کا یہ دیکھیں جو آخری حرف ہے نا مذکر کا آخری حرف اس پہ زبر لگائیں اور گولتا کا اضافہ کر دیں تو ابنگیجی استازہ اسی طرح مولم مولمہ مولم مولمہ مسلم مسلمہ مؤمن مؤمنہ عابد عابدہ خالد خالدہ شاہد شاہدہ حافظ حافظہ طالب طالبہ مذکر سے مونس بن رہے ہیں نا وہی گولتا لگا کے بن رہے ہیں کلیر ہو گیا تو عام طور پہ مذکر سے مونس بنانے کا فارمولہ کیا ہے کہ مذکر اسم کے آخری حرف پہ زبر لگائیں اور اینڈ پہ گولتا لگا دیں اب میں وہ الفاظ کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں جو میں نے سورہ یونس کے آپ کے سامنے پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شاہد میں ہے کہ یا ایہو ناس قد جاعتکم موئزتن موئزہ اس کے معنی ہے نصیحت بتائیے مذکر ہے کہ مونس مونس ماشاءاللہ موئزتن من ربکم وشفاء اللہ مصفی السدور شفاء جی شفاء مونس میں کئی فٹو ہرہی ہے مذکر اردو میں شفاء مونس ہے رحمہ جیسے اردو میں رحمت کہتے ہیں مانا رحمت کہیں تو مونس ہے تو اب دیکھیں آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کلیر ہو گی بات اسی طرح آپ مزید غور کریں گے قرآن مجید کے الفاظ پہ تو یہ پکچر آپ کے ہی اگر پکی ہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہاں اگر آپ اپنی سائنس لڑائیں گے نا ذرا ذرا اونچا سوچیں گے ابھی آپ ذرا اسی لیول پہ رہیں اگر تو کچھ سیکھ رہے ہیں سیکھیں گے ضرور انشاءاللہ اور اگر زیادہ سوچیں گے تو پھر کنفیوز کا شکار ہوگے تو پہلا پہلو ہمارا الحمدللہ اسم کے حوالے سے ایک کور ہو گیا ہے اور آپ اس قابل ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ آپ عربی زبان کے کسی بھی لفظ کے مذکر یا مونس ہونے کا پتہ چلا سکتے ہیں انشاءاللہ اگری لیکچر میں ہم عدد اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ سبحانکاللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروں کا وطوبو سبحانکاللہ